آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ نئے شہروں کی ترقی اور موجودہ شہروں کی ترجیح کاری امرت کال میں شہری ترقیات کی دو اہم ترجیحات ہیں بھارت کی جی ٹوئنٹی کی صدارت کے تحت جی ٹوئنٹی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ بازاپتہ طور پر کل سے نئے دلی میں شروع ہوگی جی ٹوئنٹی ملکوں کے بدونوانی کی روک تھام کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ آج گرو گراہ میں شروع ہو گئی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ بدونوانی کی بروقت روک تھام کے لیے کسیر جہتی کاروائی کی ضرورت ہے اور یونان کی راجہانی ایتھنز میں دو ریل گاڑیوں کے آپس میں ٹکرا جانے سے چھبیس افراد ہلاک اور دگر گئی زخمی ہو گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نرندر موڈی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت جیسے ترجی سے ترقی کر رہے ملک کے لیے شہروں کی منصوبہ بندی وقت کی ضرورت ہے یہ امرت کال میں ملک کی قسمت تیہ کرے گی شہروں کی منصوبہ بندی ترقی اور صفائی صدرائی سے متعلق بجٹ کے بعد کے ایک ویبنات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی بجٹ دو ہزار تیز چھو بیس میں شہروں کی منصوبہ بندی اور بنیادی دھانچے کے ترقی پر خاص توجہ دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جو نئے شہر تیار کیے جا رہے ہیں وہ ایکیچویں صدی میں بھارت کی نئی پہچان قائم کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے شہروں کی تیزی سے جدید کاری ہو رہی ہے اس لیے ایسا بنیادی دھانچہ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو مستقبل کے مطابق ہو جناب موڈی نے کہا کہ ٹرانسپوس کی منصوبہ بندی شہروں کے بنیادی دھانچے کی منصوبہ بندی اور پانی کا انتظام ایسے شعبے ہیں جن پر شہروں کی منصوبہ بندی میں توجہ دی جاتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت شہروں کی ترقی کے لیے سرکولر معیشت کو ایک اہم ستون بنا رہا ہے انہوں نے شہروں کی منصوبہ بندی اور شہروں کی گورننس کے ماہرین سے اخترائی آئیڈیاز کے ساتھ آگے آنے کو کہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہروں کی ترقی میں ٹرانسپورٹ کی منصوبہ بندی اہم ستون ہے اور ٹرانسپورٹ کی منصوبہ بندی میں سڑکوں کو کشادہ کرنا آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ اور الیویٹڈ روڈ شامل کی جاتے ہیں وزیراعظم نے شہروں کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا وزیراعظم درندر موڈی نے گنگا ویلاس دریائے جہاز کے سفر کو آج سراہا ہے جس نے اپنا سفر کل آسام کے ڈبروگڑھ میں مکمل کر لیا ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا ہے کہ ایک خصوصی سفر مکمل ہو گیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت اور بیرونی ملکوں کے مزید سیاہ گنگا ویلاس دریائے سفر میں شرکت کریں گے مذکورہ دریائے جہاز کو بھارت کی پانچ ریاستوں اور بنگلہ دیش میں ستائیس دریائوں سے ہوتے ہوئے تین ہزار دو سو کلیمٹر سے زیادہ کا سفر تے کرنا تھا ایم وی گنگا ویلاس ایک ایسا دریائے جہاز ہے جسے بھارت میں تیار کیا گیا ہے وزیر آزم نرندر موڈی نے اسے تیرہ جنوری کو ورانسی سے جھنڈی دکھا کر دعوانہ کیا تھا بھارت کی جی ٹوینٹی کسادارت کے تحت جی ٹوینٹی کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کل ہوگی بھارت کسادارت کے تحت یہ دوسری وزارتی میٹنگ ہے نئی دلی میں میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے خارجہ سیکریٹی وینے کواترہ نے بتایا کہ توقع ہے کہ راشت پتی بھون کے ثقافتی مرکز میں چالیس وفود حصہ لیں گے خارجہ سیکریٹی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جہشنکر دو اجلاس کی صدارت کریں گے پہلے اجلاس میں کسیر جہتی نظام اور خوراک اور توانائی سے متعلق معاملوں پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے اجلاس کے دوران پانچ اہم معاملوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں انصلاعہ دشتگردی اور منشیات عالمی ہنرمندی کو بروے کار لائے جانا وغیرہ شامل ہیں جاپان کے وزیر خارجہ کے میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں خارجہ سیکریٹی نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان جی ٹوئنٹی سے متعلق اشتراک موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت جاپان کی شرکت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے برازیل کے وزیر خارجہ مورو ویریا مورشش کے وزیر خارجہ علان گانو اور بینل اقوامی محنت تنظیم کے شیرپا ریچرڈ مارک سامنس ترکیہ کے وزیر خارجہ میولوت کاؤ سوگلو اور آسٹیلیا کے وزیر خارجہ پینلی وونگ اور دگر سرکردہ شخصیات میٹنگ میں شرکت کے لئے کل نئی دلی پہنچے ہیں مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے کسیر جہتی عمل کے لئے دو طرفہ اشتراک کی بجائے عدالتی کاروائیوں اور مقدمات کو بروقت نمٹائے جانے کی غرض سے بہتر اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے گروگرام میں جی ٹوینٹی کی بدنوانی مخالفت ورکنگ گروپ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ دو طرفہ اشتراک زیادہ پیچیدہ ثابت ہوا ہے اور حقصادی جرائم کا ارتکاب کرنے والے غیر ملک کی افراد اور متعلقہ اساسوں کی وصولی سے متعلق معاملات کی پیش رفت میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت ملک اور بیرون ملک دونوں جگہ مجرموں کے املاک کو تیزی سے ضبط کرنے کے لئے طریقہ اکار کو مستحکم کر رہا ہے جی ٹوینٹی کی رشدگردی مخالف ورکنگ گروپ کی میٹنگ سنیچر تک جاری رہے گی گروگرام کے ڈپٹی کمیشنر نشانت کمار یادو نے کہا ہے کہ تقریباً سو نمائندے تفصیلی توادہ خیال میں حصہ لیں گے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایجا شنکر نے آج نئی دلی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمس کلیورلی کے ساتھ باہمی ملاقات کی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پچھلی ملاقات کے بعد سے بھارت اور برطانیہ کے روابط میں ہوئی ترقی کا جائزہ لیا دونوں لیڈوں نے ینگ پروفیشنل اسکیم کی شروعات سے متعلق خاص تبادلے خیال کیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن نے قرد سے متعلق ایک آؤٹریچ پروگرام میں شرکت کی اس کا احتمام سکیم میں منگن زلے کے لیچن علاقے میں کل شام ریاستی سطح کے بینکروں کی کمیٹی اور اس بی آئی نے کیا تھا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے عوامی لوگوں سے زور دکر کہا ہے کہ وہ آگے آئیں اور مرکزی حکومت کی ترقیبات نیز کسان کے ریڈٹ کارٹ جیسی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے خواتین کو باختہار بنانے کی مختلف مرکزی اسکیموں کا خاص طور پر ذکر کیا جن سے اپنی مدد آپ گروپوں کی مسنوات کے لیے ایک مارکٹ فراہم ہوتی ہے وزیر موصوف نے مقامی لوگوں میں سبھی کے لیے یقینی گزربسر کی مرکزی اسکیموں کے تحت چیک بھی تقسیم کیے یہ پروگرام سکیم کی سبھی برادریوں کے روایت رقص کے ساتھ اختام پذیر ہوا جس میں سبھی برادریوں کی نمائندگی کی گئی انڈین انفارمیشن سرویس کے سینئر افسر راجوش ملہترہ نے آج پریس انفارمیشن دیورو کے پینسپل ڈائریکٹر جنرل کا احدا سنبھال لیا ہے جناب ملہترہ نے ستینر پرکاش کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ احدا سنبھالا ہے انیس سو نواسی بیچ کے افسر جناب ملہترہ اس سے پہلے وزارت خزانہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں مرکزی سرکار کے مختلف وزارتوں اور محکموں میں منصوبہ بندی میڈیا اور کمیونکیشن اسٹریٹی کے شعبے میں کام کا بدتی سالہ تجربہ ہے وہ ایکیس سال تک انتخابی کمیشن کے ساتھ میڈیا اور کمیونکیشن کے انچارز کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں ناغلینڈ میں کل ووٹوں کی گنتی خوش اسلوبی کے ساتھ کرائے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہوگی سب سے پہلے ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے بیلٹ پیپرز کی گنتی ہوگی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ای وی ایم کھولے جائیں گے بھارت کے انتخابی کمیشن نے ریاست میں ووٹوں کی گنتی کے پورے عمل کی نگرانی کے لیے عام مشاہدین کے ساتھ ووٹوں کی گنتی سے متعلق مشاہدین بھی تینات کیے ہیں ووٹوں کی گنتی کے کل سولہ مراکز قائم کیے گئے ہیں خبر ملی ہے کہ یونان کی رائدھانی ایتھنز کے شمال میں دو ریل گاڑیوں کے آپس میں ٹکرا جانے سے کم سے کم بتیس افراد حلاق اور پچاسی دگر زخمی ہو گئے ہیں خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں گاڑیوں کے درمیان انتہائی شدید ٹکراو تھا اور مسافر گاڑی کے پہلے چار ڈبے پٹی سے اتر گئے اور دو ڈبے پوری طرح تباہ ہو گئے دو سو پچاس مسافروں کو باحفاظت نکالا گیا تیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اپنے دفاعی فضائی زون میں انیس چینی جے دس لڑا کا تیارے دیکھے ہیں تیوان کی فرصت نے حالات پر نظر رکھے اور اپنے تیارے فضا میں بھیجے ادھر چین نے کہا ہے کہ اس کی کاروائیاں صحیح ہیں کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سالمیت کا دفاع کرنا چاہتا ہے نائجریہ میں حکمنا پارٹی کے امیدوار بولا تینوبو کو آج صبح صورے متنازع انتخابات کے دوران ملک کا صدر متخب کیا گیا اور انہیں حلب بھی دلائے گیا نائجریہ افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے پڑی اپوشن پارٹیوں نے چناؤ پر اعتراضات کیے تھے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم درندر موڈی نے کہا ہے کہ نئے شہروں کی ترقی اور موجودہ شہروں کی تجید کاری امرت کال میں شہری ترقیات کی دو اہم ترجیحات ہیں بھارت کی جی ٹوئنٹی کی صدارت کے تحت جی ٹوئنٹی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ بازافتہ دور پر کل سے نئے ڈلی میں شروع ہوگی جی ٹوئنٹی کے بدنوانی کے روک تھام سے کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ آج گروہ گرام میں شروع ہو گئی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ بدنوانی کے بروقت روک تھام کے لیے کسیر جہتی کاروائی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا